گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور بدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دعول افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں آج انشاءاللہ سبجل عیسال ثواب کے موضوع پر گفتگو ہوگی اس سے متعلق شریح احکام سیکھنے کی کوشش کی جائے گی ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے جو روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کی دن میں اس سے مسافحہ کروں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کی احمیت سے متعلق سوال جب کیا جاتا ہے اس سے متعلق جو علم حاصل ہوتا ہے ایک بات ہم عرض کرتے ہیں چنانچہ ایک آرابی نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو اچھا اور نیک بننے کا ایک نسخہ ہمیں مل گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں عصال حواب ہمارا موضوع ہے آئیے ہم مفتی صاحب سے اس سے متعلق سوال یہ کرتے ہیں کہ حضور یہ اشارت فرمایا کہ اگر قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگوں کو عصال کیا جائے تو سب کو برابر پوچھے گا ایک تو یہ یا اس میں کمی بیشی ہوگی اور جس نے عصال حواب کیا اس کے اپنے نیکیوں کے حوالے سے کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصال حواب پہنچانا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جب بندہ یہ نیکی پہنچاتا ہے کسی بھی مسلمان کو اپنا حواب پہنچاتا ہے کوئی نیک عمل کر کے اس کا حواب پہنچاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے اور سامنے والے کے پاس پہنچ جائے بلکہ اس کے پاس بھی وہ برقرار رہتی ہے اور سامنے جن کو بھی بھیجے گا ان تک بھی پہنچے گی اور پھر اس میں یہی سوال کہ کیا ان تک جو پہنچے گی تو وہ جتنی نیکی ہے وہ ان سب پر تقسیم ہوگی سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گی یا جو ہے وہ کیا ہوگا تو علماء نے فرمایا کہ وہ سب کو پوری پوری ملے گی اگر کوئی قرآن پاک پڑھ کر کسی نے دس افراد کو اسال سواب کیا تو دس میں سے ہر ایک کو پورے قرآن کا سواب ہی پہنچے گا اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے موافق ہے اس کے رحمت کے زیادہ لائق یہی ہے کہ وہ کمی نہ کرے کہ اس کے رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں اور خود بندے کے لیے جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے تو یہاں تک احادیث میں فرمایا گیا کہ جب وہ اسال سواب کرتا ہے تو مردوں کے لیے اس نے جتنا پڑھا مرہومین کے لیے اس نے جتنا پڑھا تو ان مرہومین کو جتنے مرہومین کو اس نے وہ سواب بھیجا ان کی تعداد کے مطابق اسے خود بھی سواب ملتا ہے تو اس کے سواب میں یوں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ اولاں تو اس کا اپنا سواب اس کے پاس سے جاتا نہیں اور دوسرا جتنوں کو سواب پہنچاتا ہے ایسال کرتا ہے اتنا ہی ان افراد کی تعداد کے مطابق اس کے ثواب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے مدیشن کے ناظرین کتنا پیارا مدنی نسخہ ہمیں اس حوالے سے مل گیا نیکیہم بڑھانے کے حوالے سے کہ جس جس کو اسالے ثواب کیا جائے گا ان سب کی تعدد کے برابر اس اسالے ثواب کرنے والے کو نیکیہ ملیں گی اسی لئے علماء نے فرمایا کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی نیک عمل اسالے ثواب کریں اگرچہ مقصود یہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ کو کسی ایک کے لئے کرنا ہے کسی کی فاتحہ پہ گئے کسی کے سوایم میں گئے چالیس میں میں گئے یا ویسے جو ہے وہ برسی آگئی دادہ دانی نانا نانی وغیرہ کی تو اس میں مقصود تو برسی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو مرہوم کو جو ہے وہ اسالے ثواب کریں لیکن طریقہ بھی یہی ہے اور علماء نے بیان بھی یہی کیا اور اسی کی ترغیب دلائی کہ افضل یہ ہے کہ بندہ جمعی مومن مومنات کو جو ہے وہ اس کا ثواب پیش کرے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ثواب میں تو کوئی کمی نہ ہوگی انہیں بھی فائدہ پہنچے گا اور ان کی تعداد کے مطابق اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے سبحان اللہ کیا بات ہے یعنی کتنا زبردہ سی نسخہ ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس طرح ہم اسالے ثواب کا احتمام کرتے رہیں اور یوں اپنی نیکیاں بڑھاتے رہیں اچھا یہ اشارت فرمائے کہ عموماً اسالے ثواب ان لوگوں کو کیا جاتا جو دنیا سے رخصت ہو جاتے مردو کو کیا جاتا ہے مطلب یہ بھی کہتے ہیں تو کیا زندوں کو بھی اسالے ثواب کر سکتے ہیں سوالے سے جو ہے وہ زندوں کو بھی اسالے ثواب کیا جا سکتا ہے یعنی یہ ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ خاص ہو کہ یہ مرہومین کے ساتھ بھی ہوگا بلکہ زندوں کو بھی جو ہے وہ اسالے ثواب کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ قربانی کی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جو ہے وہ کچھ اصحاب جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ تمہارے قریب میں جو ہے وہ فلان علاقہ ہے انہوں نے کہا جی ہے تو فرمایا کہ وہاں پر جاؤ تو فلان مسجد کے اندر میرے لیے دو رکعت نماز ادا کر دیں کہ میں نے سنا ہے کہ کل قیامت کے اندر جو اس میں نماز پڑھے گا جو اس مسجد کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے جو افراد اٹھائے جائیں گے وہ شہدائے بدر کے مقابلے کے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے وہاں پر جا کر دو رکعت نماز پڑھ دیں تو مقصود یہی تھا کہ اس نماز تو جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ شخص کرے گا اور یہی آپ کا گویا کہ تقاضی تھا کہ وہاں پر دو رکعت پڑھ کر اس کا ثواب میرے لیے بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے تو یہ ایک عموماً لوگوں میں جو ہے وہ چونکہ فاتحہ جو ہے وہ ہوتی جو ہے وہ مرہومین کے لیے تو اس لیے شاید یہ کونسپٹ ہے کہ جو ہے وہ ہم مرہومین کو ہی اسالے ثواب کر سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے مرہومین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زندوں کو بھی اسالے ثواب کرنا جائے تھے اس میں کوئی حرج نہیں سبحان اللہ تو یہ زندوں کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چل گیا کہ زندوں کو بھی اسالے ثواب کیا جا سکتا ہے اچھا یہ اشارت فرمائے کہ جیسے روز کی پانچ نمازیں ہیں اس کے علاوہ میں ذکر و اسکار ہوتا ہے تو کیا ڈیلی ہم اس طرح کا کوئی اپنا معامل بنا سکتے ہیں اسالے ثواب کرنے کا بلکل بنا سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اسالے ثواب کرنے کے لیے کوئی عمل کریں تو وہی اسال کرنا ہے یعنی عوام میں جو جیسے رائج ہے اسالے ثواب کا احتمام کے کھانا بھی سامنے ہو اور جا نماز بچھائی جائے گی اور عمل کے اندر بھی جو ہے وہ جیسے قرآن خانی ہو گئی یا یاسین شریف کا ختم ہو گیا یا کلمہ طیبہ کا ختم ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ ایک عموماً سمجھا جاتے کہ یہ اسالے ثواب کی صورتیں حالانکہ ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ ایسال کیا جا سکتا ہے اب اپنی نماز پڑھی اچھا وہ نیک عمل چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا واجب ہو کوئی بھی ہو کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتا ہو تو اپنی فرض نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ اس میں غلطی کو تاہی اس کی معاف فرما اور اپنے رحمت کے خزانوں میں سے اس کا مجھے ثواب عطا فرما اور پھر اس ثواب کو جو ہے وہ عیسال کر سکتا ہے اپنے مرہومین کو کر سکتا ہے والدین کو کر سکتا ہے زندہ افراد کو کر سکتا ہے یوں ہی کھانا کھا رہے ہیں یا جو ہے وہ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں مسجد کے اندر جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہیں تو اس میں نیت کی آسکتی ہے کہ صدقہ کا ثواب جو ہے وہ میں جملہ مومنین اور مومنات کے لئے جو ہے وہ میں جو ہے وہ اس کا ثواب عصال کرتا ہوں تو یوں ہر نیکی سے متعلق جو ہے وہ یہ نیت کی آسکتی ہے روز کی آسکتی ہے ہر نیک عمل سے متعلق کی جا سکتی ہے اچھا اب جسے حضور کھانا ہم نے سامنے رکھا اور یہ جو مربع جو ایک طریقہ ہے تو کھانا بھی اب ضروری نہیں رہا جی کھانا جو وہ ضروری نہیں کھانا فاتحہ کا سامنے ہو یہ ضروری نہیں کھانے کے اوپر فاتحہ دلانا یہ بالکل جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ خود احادیث طیبہ سے ثابت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لائے گیا اور آپ نے اس کے اوپر برکت کی دعا کی اور خود آپ دیکھ لیں کہ جو دعائیں ہیں کھانے سے پہلے کی تو یہ تو نہیں ہے کہ کھانا پہلے ہٹا وہ پھر دعا پڑھیں پھر کھانا لائے جائے ایسا تو نہیں وہ دعائیں دستہ خان پر بیٹھ کر ہی پڑھی آتی ہیں اور کھانا سامنے ہی ہوتا ہے تو کھانا سامنے ہونے کی وجہ سے دعا پڑھنا منع ہو جائے یا دعا پڑھنا کی وجہ سے کھانا کھانا جو ہے وہ جائز نہ رہ جائے ایسا ہرگز نہیں کھانا تو اس کے اندر جب جو ہے وہ آپ کلمات طیبہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کے آیت پڑھتے ہیں کوئی دعائے ماسورہ پڑھتے ہیں تو اس سے تو برکت جو ہے وہ کھانے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ستر صحابہ کو لے کر ایک صحابیہ جو ہے وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور فرمایا کہ کچھ لے کر آؤ کھانے کو جو ہے تو آپ نے جو ہے وہ کھانا بھیجا تو آپ علیہ السلام نے اس پر برکت کی دعا کی اور پھر فرمایا کہ دس دس اصحاب کو بھیجتے جائیں دس دس اصحاب کھا کر چلے گئے حتیٰ کہ ستر صحابہ جو ہے وہ چھوٹے سے کھانے سے کھا کر جو ہے وہ چلے گئے تو اس سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر اس کے لئے برکت کی دعا کی یوں ہی ایک غزوے کے موقع پر بھی ہوا کہ کھانا جو ہے وہ کم پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں دعا کے لئے عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی سب لوگ ہیں ان سب کی کھانوں میں جو بھی کھانا بچا ہوا ہے برطنوں میں وہ جمع کر لیں وہ جمع کیا پھر حضور نے برکت کی دعا کی اس کے اوپر اور اس کے بعد پورے لشکر کو کفایت کر گیا تو کھانا سامنے ہونا بلکل جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کھانے کے بغیر فاتحہ نہ ہو یہ ایسا بھی نہیں ہے فاتحہ جو ہے وہ کھانے کے بغیر بھی ہو سکتی جیسے نماز پڑی تو نماز پڑ کے اب اس کا ثوابی سال کر رہے ہیں یا یوں ہی جو غریب ہیں وہ بھی تو جو ہے وہ ثواب کے مستحق ہیں انہیں بھی تو ثواب پہنچانے کا حق بلکل حاصل ہے تو ان کے لئے بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کھانا سامنے نہ ہو کوئی چیز کھانے کو نہ ہو پانی پر فاتحہ دلا دے پانی بھی نہ ہو تو ویسے ہی وہ فاتحہ دلا دے پھر فاتحہ کے لئے مرغن غزائیں ہونا بھی ضروری نہیں دال پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے جس چیز پر چاہیں وہ فاتحہ ہو سکتی ہے کھانے پر فاتحہ کا ایک کونسپٹ پایا جاتا تھا وہ یوں کہ چونکہ صدقہ و خیرات کا ذہن ہوا کرتا تھا لوگوں کو تو اب یہ ہوتا تھا کہ کھانا جو بنایا ہے اس کے اوپر ایک برکت کی دعا کی اب دو چیزیں ہوتی تھی یا تو اس کو کھانے کو بڑی دیکھ وغیرہ میں ڈال دیا کہ ساری برکت ہو گیا یا پھر ایک یہ ذہن ہوتا تھا کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ کھانا نکالنا ہے اپنے گھر میں جو کچھ بھی پکایا ہے یا خاص فاتحہ کے دن پکایا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بے صدقہ و خیرات کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا ہے تو اب غریبوں کے ہاں جو ہے وہ بھیجنا ہے تو اب اس لئے اس کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ دے دی گئی اور وہی کھانا یا تو سب میں مکس کر لیا گیا یا جو ہے وہ اس کھانے کو ہی بیائی نہیں جو ہے وہ غرابہ کے ہاں بھیج دیا کہ یہ جو غرابہ کے ہاں بھیجنا ہے یہ صدقہ ہے اور عالی ترین نیکی ہے تو اس سے جو ثواب حاصل ہوتا تھا اور جو پڑھا اس کا ثواب وہ دونوں جو ہے مقصود ہوتا ہے اپنے مرہومین کو اس حال کرنا تو اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کھانا سامنے نہ ہو تو بھی جو ہے وہ حرج نہیں ایسے آپ کی گفتگو سے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ اس کھانے کو ہم نے کھانے کی دیکھ میں بھی ڈال دیا ہے جیتنا بھی کھانا بنا تھا تو وہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کھانا جو جس پہ فاتحہ دی گئی تو یہ فقیروں کے لیے خاص ہے یا اسے ہم بھی کھا سکتے ہیں جو کھانا تو جو ہے وہ نیاز کا ہوتا ہے تو وہ کھانا جو ہے وہ فقیروں کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ ہم خود بھی کھا سکتے ہیں جیسے عام نیاز ہوتی ہیں گیارویں شریف کی بارویں شریف کی تو اب اس میں پوری دیکھ پر ہی فاتحہ دلوا دی گئی یا کچھ حصے پہ دلوا کر ان میں ملا دیا گیا تو وہ سب کھا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے سویم پر جو کھانے کا احتمام ہوتا ہے یا کڑوی روٹی کے نام پر جو میت کے انتقال والے دن جو کھانے کا احتمام ہوتا ہے تو اب اگر اس کے اندر کسی شخص نے اپنے مال سے کھانا بنوایا ہے یا جو میت کے ورسہ نے میت کے مال سے بنوایا ہے ترکے میں سے لیکن وہ سارے ورسہ بالک ہیں اور سب کی اجازت سے بنا ہے تو اب اس صورت کے اندر کیونکہ اس کھانے کا مقصد عیسال سواب ہے تو اس صورت کے اندر وہ کھانا غوربہ کو ہی کھلایا جائے اور کیونکہ دعوت میت کا کھانا اغنیہ کے لئے کھانا جائز ہی نہیں ہے تو اغنیہ کو ویسے ہی اس کھانے سے بچنا ضروری ہے اغنیاں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے یہ تو ہے جو خاص جو ہے وہ میت کا کھانا شمار ہوتا ہے اور میت کے کھانے کے علاوہ علماء نے فرمایا کہ جو کھانا اپنے مرہومین کے عیسال سواب کے لیے بنوائیں تو اس میں بھی زیادہ جو مستحق ہیں جیسے چالیسوں یا دیگر اوقات برسی وغیرہ کا کھانا زیادہ مستحق جو ہے وہ غربہ ہیں کہ ان کو کھلانے سے زیادہ سواب ملے گا زیادہ سواب ملے گا تو وہی زیادہ سواب اب ہم اپنے مرہومین کو عیسال کر سکیں گے اور جو عام جو نظروں نیاز ہوتی ہے جو بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ امیر غریب فقیر سب جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اچھا ایک عوامی سوال یہ ہے میں آپ سے ارس کروں گا کہ جو دیکھا اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بالخصوص میت کی حوالے سے جب سوئیم ہوتا ہے یا چالیس میں کا اعتمام کرتے ہیں تو ایک مقصوص جائے نماز بجھائے جاتی ہے پھر کپڑے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لوٹا اور پتنی کیا کیا اس میں شامل ہوتا ہے یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا پان کھاتا تھا تو پان بھی رکھتے ہیں تو کیا یہ کیا کونسپٹ ہے یعنی ساری چیزیں اس کو پوچھتی ہیں کہ اگر پان کھا رہا ہے تو پان بھی رکھ دیا بکریا گوشت کھاتا ہے تو وہ بھی رکھ دیا پھروٹ بھی رکھ دیا یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب مہا پوچھتی ہیں چیزیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالو البردہ حتی تنفقو مما تحبون کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیزہ چیز راہ خدا میں خرش نہ کرو تو یہاں پر ایک کونسپٹ یہ ہوتا ہے کہ مرہوم کو یہ چیزیں پسند تھی تو اب ہم اس کا ثواب کر رہے ہیں گویا مرہوم کی طرف سے نیکی کر رہے ہیں یہ سکتا ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی نہیں پاسکتے اب تک اپنی پسندیزہ چیزیں خرش نہ کرو تو اب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں زندہ ہوں تو میں اپنی پسندیزہ چیزیں جو راہ خدا میں خرش کروں تاکہ مجھے زیادہ زیادہ ثواب ملے اور میں زیادہ بھلائی کو پاسکوں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے دوسرا ہے کہ مرنے کے بعد مقصود یہ ہوتا ہے کہ مرہوم ان چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے تو اب چونکہ مرہوم کو خوشی قبر میں دنیا میں تو بندے کو خوشی یوں ہوتی ہے کہ اسے مل رہا ہوتا ہے قبر کے اندر خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اسے ثواب زیادہ ملے گا تو اب مرہوم کو زیادہ ثواب پہنچانے کی نیت سے اس کی جو پسندیزہ چیزیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں اور وہ صدقہ ہی مقصود ہوتا ہے کہ چونکہ مرہوم کی پسندیزہ چیزیں صدقہ کی جائیں گی تو اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچے گا ہو سکتا ہے دوسرا کونسپٹ جو آپ نے کہا وہ بھی بعض لوگ کے ذہن میں ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مال و اسباب تو پہنچتا ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے قرآن مجید میں بھی اشارت فرمایا وَلَاكِنَا لَهُ تَقْوَا مِنْكُمْ کہ اصل تو تقوی تمہارا جو ہے وہ پہنچتا ہے تو یہاں پر بھی جو اصل پہنچتا ہے مرہوم کو وہ ثواب پہنچتا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں جو دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کسی غریب کو دیتے ہیں اب یہ غریب ہے جو جو ہے وہ کبھی بکرے کا گوش نہیں کھایا جس نے جو ہے وہ کسٹڈ جو ہے وہ نہیں کھایا فروٹ نہیں کھایا اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ مل جاتا ہے اس مرہوم کے وجہ سے وہ اس کے لئے دعا بھی کرے گا تو اس سے مرہوم کے لئے قبر کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لئے دن خاص کرنا ضروری یا امومن جمعیرات کا دن ہوتا ہے ہماری ہیں دیکھیں دن خاص کرنا تو ضروری نہیں یہ نہ تیجے میں خاص کرنا ضروری ہے نہ چالیسویں میں نہ برسویں میں اور امومن ایسا ہوتا بھی ہے کہ بس اوقات آگے پیچھے بھی کر لیا جاتا ہے آپ خود دیکھیں بس اوقات اگر جمعہ دوسرے دن ہو تو سویم جمعہ کے دن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ تیسرے دن کوئی لازمی سمجھتے ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن زیادہ جمع ہوں گے مسجد میں تو زیادہ پڑھا جائے گا مرہوم کے لئے اور زیادہ ثواب ہوگا تو یوں ہے کہ تائین جو ہے وہ لوگوں کی ایک عرفی طور پر یوں ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس دن احتمام کے ساتھ آ سکیں ورنہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے یوں ہی چالیس میں کے اندر بھی چالیس کو بھی ہو سکتا ہے ایک تالیس میں دن بھی ہو سکتا ہے انتالیس میں دن بھی ہو سکتا ہے اس میں شرن حرج نہیں ہاں جمعہ رات کے دن جو خاص جو ہے وہ عمومی طور پر بعد میں فاتحہ دلائی جاتی ہیں تو جمعہ رات کے دن میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ اور ان کے درمیانی شب جو ہے وہ بقیہ دنوں کے مقابلے میں افضل ہے دوسرا یہ ہے کہ اس دن کے بارے میں بعض احادیث کے اندر روایات کے اندر آیا کہ اس دن جو ہے وہ مردوں کی ارواہ پہلے اپنی قبر پر آتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اور وہاں آ کر وہ غمگین آواز میں ندا کرتی ہیں کہ اے ہمارے ورسہ ہم پر جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرو اور ہمیں بھول نہ جاؤ اس طرح کا مضمون احادیث میں ملتا ہے تو جب وہ ارواہ آتی ہیں جب انہیں جو ہے وہ صدقے کے لئے دعا کرتی ہیں تو اسال سواب جو ہے وہ اس سے ثابت ہے کہ صدقے کا مقصود جو ہے وہ صدقہ وہ کریں گے اس کا صواب مرہوم کو پہنچے گا تو یوں جو ہے وہ گویا کہ میت جو آ رہی ہے اس کے ایک طور پر احتمام کے طور پر لوگ فاتحہ اور وہ کرتے ہیں تاکہ وہ میت آئے تو وہ خوش ہو اور اسے ہی پتا چلے کہ جو میرے ورسہ ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے وہ احتمام کر رہے ہیں اسال سواب کا مزید شرک کے ناظرین ابھی جو گفتگو ہوئی آپ نے اگر توجہ سے سنی ہوگی تو بہت سارے ایسے سوالات آپ کے حل ہو گئے ہوں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائز ہیں مزید ابھی انشاءاللہ ہم قرآن مجید اسال سواب کرنے کے حوالے سے کیا اسال سواب نابالک بچوں کو بھی کیا جا سکتا ہے جنات کو کر سکتے ہیں فریشتوں کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے چند پالس ہم آپ کی بھی شامل کرتے ہیں میرا مفتش آپ سے یہ سوال ہے میری عادت ہے کہ میں تمام مرہومین جو سہد ایمان خوط ہوئے ہیں جو سہد ایمان اس دنیا پر حاضر ہیں جو سہد ایمان آنے والے ہیں ان کو میں اسال سواب کرتا ہوں کیا یہ میرا کرنا صحیح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کور احمد الشیف دادہ تاریز کر رہا ہوں ڈیلیس ٹیکس از امریکہ سے سلسلہ دادل افتاہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر ائرپورٹ پہ گئے اور ابھی زہر کا ٹائم ہے تو وہ مسافر بھی ہے اور جانتا ہے کہ اثر کی نماز جہاز میں نہیں پڑھ پائے گا تو اگر زہر اور اثر کو ملا کے پڑھ لیا تو کیا اس کے نماز ہو گئی یا پھر آگے پہنچ کر اگلی منزل پہ پہنچ کر اس کو دوبارہ اثر ادا کرنی ہوگی انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کور میں محمد حماد ہوں کوئیٹا سے بولوں نماز اگر جیسے چھوٹ جیسے سات سال سے نماز فرض ہوتی ہے اسی طرح اگر میں عمر جیسے پندرہ سال ہے اس میں جنبکلی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اس کے لئے کیا عمل کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ ارس کرتے ہیں جی اگلی کور محمد عمران خان کرانچے سے بات کر رہا ہوں میرے سوال یہ ہے کہ سخت دھوپ میں اور اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ارس کرتے ہیں سب کو عصال سواب کرتے ہیں صحیح ہے تمام مرہومین کو بلکل کر سکتے ہیں ایسے ہم نے جوہے وہ عرض کیا کہ جملہ مؤمنین و مؤمنات کو جوہے وہ عصال سواب کے اندر شامل کریں یہی افضل ہے اور اس کا فائدہ جوہے وہ ان کو خود بھی ہوگا کہ جتنے افراد کو سواب کریں گے جتنے مؤمنین کو عصال سواب کریں گے اس نہ ہی ان کی تعداد کے مطابق انہیں بھی سواب ملے گا ٹھیک ائرپورٹ پہ ہیں زہر کا وقت ہے لائیڈ لیں گے تو اثر کی نماز آ جائے گی جہاز میں مشکل ہوتی ہے دونوں ساتھ پڑھ لیں زہر اور اثر یا کوئی بھی دو نمازوں کو جمع کرنا فقہ حنفی کے اندر جوہے وہ جائز نہیں ہے تو اس کے لئے یہی ہے کہ وضو وغرہ کر لیں اور جہاز کے اندر جوہے وہ اگر کوشش کریں گے تو جہاں وہ جگہ میسر آ سکتی ہے کہ جہاں پر یہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں اگر جوہے وہ عملہ کھڑے ہونے سے منع کرے تو ایسی صورت میں سیٹ پر ہی جوہے وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لیں اور بعد میں پھر ایسی نماز کا اعادہ کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑی وزاد اس میں یہ بھی ہو جائے اس سوال کے اندر عمر ان کی پندرہ سال ہو گئی انہوں نے کہا پندرہ سال عمر ہو گئی ہے اور سات سال سے نمازیں جیسے انہوں نے تو اصل نماز کب فرض ہوتی ہے اولاد کو نماز کا جوہے وہ حکم دو جبکہ وہ سات سال کے ہوں اور جب دس سال کے ہوں تو پھر سختی کے ساتھ جوہے وہ پڑھوایا جائے انہیں نماز پڑھائی جائے لیکن نماز جو فرض ہوتی ہے یہ اس لیے کہا گیا تاکہ بچے کو نماز کے بارے میں پتہ بھی چل جائے اور جب اس پر فرض ہو جائے کیونکہ اب جوہے وہ بارہ سال کے بعد سے لے کے پندرہ سال کے درمیان کا جو تین سال کا عرصہ ہے اس کے اندر مرد کے بالغ ہونے کے جوہے وہ صورت ہوتی ہے اور عورت کی نو سال سے لے کے پندرہ سال کے عمر تک بلوغت کی عمر ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ اچانک جوہے وہ بالغ ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ شرائط کیا ہے تحارت کیا ہے فرض کیا ہے کس طرح نماز ادا کرنے تو پہلے سے جب نماز پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر اگر اس دوران بالغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت پتہ ہوگا اور اس وقت درست نماز ادا کریں گے لیکن فرض نماز اس وقت ہوگی جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے علامات بلوغ جوہے وہ پائی گئیں بارہ سے پندرہ سال کے درمیان لڑکے کی اور نو سے پندرہ سال کے درمیان لڑکے کی تو وہ بالغ قرار پائیں گے اور اس کے بعد سے ان پر نماز فرض ہو جائے گی اور سالوں میں یہاں پر مراد اسلامی سال ہیں اگریزی سال نہیں ہیں اب اگر کوئی ان سالوں کے درمیان بالغ ہونے کے علامات نہیں پائی جاتی تو پندرہ سال جب ہو جائیں گے تو بالغ قرار دیا جائے گا شرح اعتبار سے وہ بالغ ہے تو جب بالغ ہوگا اس وقت سے نماز فرض ہے چاہے علامات پائی جانے کی صورت میں بالغ ہو یا پندرہ سال مکمل ہونے کی بنا پر بالغ ہو جب سے بالغ ہوا نماز فرض اب اس کے بعد کوئی بھی ایک نماز کسی بھی طور پر چھوٹے گی تو اس کی قضاء کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تو اگر بالغ ہونے کے بعد جو بھی نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضاء کرنا ان کے اوپر لازم ہی ہے بالغ ہونے سے پہلے بارہ سال سے پہلے نمازیں چھوٹیں یا اور بالغ ہونے سے پہلے جو نمازیں چھوٹیں ان کی قضاء لازم نہیں ہے چھیک سخت دھوپ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے گپ اندھیرہ ایسا کہ اس میں وحشت آنے لگے تو اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروح تنظیحی ہے یعنی سخت دھوپ کے اندر ایسا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کے خشو خضو میں خلل کا باعث بن رہا ہے کہ اپنے پاؤں بار بار جلتے فرش پہ سے اٹھایا جا رہا ہے یا جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کر پا رہا تو ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنا مکروح ہوگا کہ ہر وہ عمل جو کہ نماز کے خشو خضو میں جو ہے وہ خلل کا باعث بنے اس کی ویسے نماز جو ہے وہ مکروح ہوتی ہے مدی چل کے ناظرین نمازوں سے متعلق چند مسائل پر گفتو ہوئی ہمارا موضوع ہے ایسال سواب نمالی بچوں کے حوالے سے اور دیگر جو میں نے ارز کیا تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں حضوری اشارت فرمائے کہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے یاسین شریف پڑھی تو دس قرآن پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو کیا اب ہم ایسال سواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں دس قرآن ایسال کرتا ہوں ایک قرآن ایسال کر سکتا ہوں دیکھیں جب یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھنے سے دس قرآن کا سواب ملتا ہے تو پھر پورا قرآن پڑھنے سے کتنا سواب ملے گا اسی ساپ اندازہ لگا ہے وہ تو پھر اس سے کہیں زیادہ سواب ملے گا پورا قرآن پڑھنے سے تو جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے قرآن کا سواب دے رہا ہوں کسی نے آپ سے مانگا کہ کچھ عصال سواب ہے تو وہ دے دیں تو اب اس کا مقصود یہی ہے کہ آپ نے کتنے قرآن پاک مکمل پڑے ہیں فاتحہ سے لے کے ناس تک یہ مقصود ہے یہ نہیں کہ آپ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ کر اور اس کو ملٹیپلائے جو بن رہا ہے قرآن کا سواب وہ آپ اسے دے رہے ہیں تو یہ دینا جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اگر سامنے والا جانے تو وہ اس پہ راضی بھی نہیں ہوگا کہ یہ مقصود تھوڑی تھا میرا کہ آپ مجھے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دے دیں یا ایک بار سورہ یاسین پڑھ کے دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ وہ ایک قرآن ہے بلکہ اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ میں آپ کو تین مرتبہ سورہ اخلاص کا سواب عصال کر رہا ہوں یا اتنی مرتبہ یاسین کا سواب عصال کر رہا ہوں جب پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ میں پورا قرآن پاک کا سواب عصال کر اچھا ساتھ ہی یہ بھی انشاءت فرما دیں نابالک بچوں کو جنات کو فرشتوں کو ان سب کو عصال سواب کر سکتے ہیں جی ہم بالکل نابالک بچوں کو بھی عصال سواب کر سکتے ہیں اگرچہ انہیں گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے نہیں لیکن درجات کی بلندی کے اعتبار سے اور جو ہے وہ فائدے کے اعتبار سے کہ سواب کا پہنچنا جو ہے وہ فائدہ ہی ہے یوں ہی جو ہے وہ فرشتوں کو بھی عصال سواب کیا جا سکتا ہے اور جنات کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جنات تو جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہو گئے جنات میں مسلمان یہ ہے جو مسلمان ہوں گے انہی کو کریں گی جو مسلمان جنات ہیں ان میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گی اس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں تو اس طرح مسلمان جنات کو بھی عصال سواب کر سکتے ہیں اور فرشتے تو سارے کے سارے نیک ہی ہیں لیکن ان کو بھی عصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے مزید اشارت فرمائے کہ نابالک بچوں کو تو ہم نے عصالِ ثواب کر دیا اب نابالک بچے نے خود قرآن پڑا تو وہ عصالِ ثواب کر سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ کسی کے ذہن میں یعظی ہے نابالک بچے اپنی چیز تو کسی کو دینی سکتا تو اب کیا ثواب بھی کسی کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا تو عصالِ ثواب دے سکتا ہے کیونکہ عصالِ ثواب دینے سے اس کی اپنی ملکیت میں کوئی نقصان واقع نہیں ہو رہا اس کا جو اپنا ثواب ہے وہ کم نہیں ہو رہا تو اس لیے اس کا عصالِ ثواب کرنا جو ہے وہ یہ جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو یہ خود پڑتا ہے جو بچہ اسے اس کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس سے جو گناہ والی ہے تو مکلف نہ ہونے کی ویسے اسے گناہ نہیں ملتا لیکن نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر ثواب اسے ضرور ملتا ہے اور وہ ثواب وہ ایسال بھی کر سکتا ہے ایسالِ ثواب جیسے ہماری گفتگو چل رہی ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے علاقوں میں شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ہر چیز کا اتمام کر لیا ہے اب موزین صاحب کو تلاش کر رہے ہیں تو امام صاحب کو تلاش کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے سورج گروب ہونے والا ہے پریشانی لاحق ہے تو کریں گے ایسالِ ثواب کو بڑی راتوں میں اچھا امام موزین کی اپنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں غصول کریں گے کپڑے بیان بھی ہوتا ہے اب کون پیچھے لگی بھی ہے کہ ہمارے گھر چلیں کس کس کے گھر پر جائیں گے وہ وہی نا اتنا بڑا محلہ ہو رہے ہیں امام صاحب تو کتنے افراد کو ایک وقت میں نمٹائیں ہر جگہ کسی کی جگہ اگر وہ مختصر فاتحہ دے کر آ جائیں تو وہ بھی ناراض کہ آج آپ نے فاتحہ جائے وہ صحیح والی نہیں پڑی مشکل کو آسان کر دیں دیکھیں اصل یہ ہے کہ ایسالِ ثواب کرنا اب اس کی دو صورتی ایک ہے کہ گھروں میں پڑ تو کچھ نہ کچھ پڑی لیتے ہیں یاسین شریف پڑھ لی کل میں طیبہ پڑھ لی تصویح پڑھ لی وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جب آپ فاتحہ دینے کوئی امام صاحب جائیں تو پیچھے سے آواز آئی جاتی ہے کہ اتنے بتا دیں ہم نے قرآن پاک پڑھ لی یا اتنی آسان مطلب ہے گھر میں پڑتے تو ہیں ایسالِ ثواب کے لیے اب ہوتا ہے اس ایسالِ ثواب کے لیے فاتحہ کرنا یا جو ہے وہ ایسال کرنا یا بخشوانہ بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ بخشوانہ تو یہ ایسالِ ثواب کرنا مرد ہی کرے یا مرد کے بجائے جو ہے وہ امام صاحب ہی کریں ان خود بھی جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے مرہومین کو یا جو ہے وہ بڑی راتوں میں بزرگانِ دین کو جو ہے وہ ایسالِ ثواب کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آسان سا طریقہ ہے امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ اپنے رسالِ فاتحہ اور ایسالِ ثواب کا طریقہ کے اندر لکھ بھی دیا ہے کہ جو ہے وہ چند صورتیں ہیں وہ صورتیں جو ہے وہ پڑھ لیں جیسے چاروں کل شریف پڑھ لیں سورِ فاتحہ پڑھ لیں دروش شریف پڑھ لیں اگر یہ نہ بھی پڑھیں تو بھی اتنا کہہ دیں کہ جو کچھ پڑھا اس میں جو کچھ غلطی کو تہیو اس کو معاف فرما اور یا اللہ اس کا ثواب اپنے رحمت کے خزانوں میں سے بیش بہا عطا فرما اور پھر یوں کہے کہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتن نظرانتن پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلے جلیل مؤمن کل مؤمنات کل مسلمین کل مسلمات پھر آگے کہتے بالخصوص جن کے لیے کرنا ہو بالخصوص غوث پاک بالخصوص داتا گنج بخش یا بالخصوص اپنے دادا دادی جس کے لیے بھی کرنا ہے تو وہ کہہ لیں تو یوں جو ہے وہ ایسالِ ثواب ہو جائے گا تو اس میں خاص مرد کا ہونا یا کاری صاحب کا ہی ہونا ضروری نہیں گھر میں خود بھی خواتین جو ہے وہ ایسالِ ثواب کر سکتی ماتین شہر کے ناظرین ان سلسلوں کی برکت سے ہماری بہت ساری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں جیسے ایسالِ ثواب کے حوالے سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم امام کو تلاش کریں موزن کو تلاش کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ امام صاحب کے قدم ہمارے گھر پر آئیں گے موزن صاحب کے قدم ہمارے گھر پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی لیکن اب ظاہرِ امام ایک ہی محلے کے اندر اور بعض اوقات سنگلوں ہزاروں گھر ہوتے ہیں تو وہ کس کس گھر پہ جائیں گے تو ظاہرِ مشکلات ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں تو یہ اس لیے سوال کیا گیا تاکہ ہم خود اس طرح کے کاموں کو کرنے کے عادی بنیں اور دعوت اسلامی کے مددی محل کی برکت الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بلہ مبالغہ کہ ہزاروں ایسے اسلامی بھائی لاکھوں ایسے اسلامی بھائی تیار ہو گئے کہ جو اسالِ ثواب جن کو کرنا آگیا اس محل کی برکت سے اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ میں خود جب اس مددی محل میں آیا تو لوگ پکڑ کر گھروں پہ لے گا اسالِ ثواب کا اور یہ سیکھا نا ہم نے تو یہ محل کی برکت تھی کہ محل کی برکت سے الحمدللہ یعنی اپنے گھر کے مسائل بھی احل ہو گئے کہ کسی امام صاحب کو یا موزین صاحب کو بلانے کی حاجت نہیں پڑی خود ہی یہ کام کر لیا مددی محل کی برکت سے اور اسی طرح بہت سارے اس طرح کی جو کنفیجن تھی وہ دور ہو گئیں تو یہ دعوت اسلامی یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے کہ گھروں پہ جا کر اسالِ ثواب کرنے کے حوالے سے امام اور موزینین کی دعوت اسلامی نے مدد کی اور یہ کام بھی الحمدلللہ یوں ہو گئے اور ساتھ یہ بھی امام نسخہ مل گیا کہ گھر کی اسلامی بہنیں بھی دیگر جو افراد ہیں وہ بھی اسالِ ثواب کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے رسالِ تحریر سب موجود ہیں آپ کرنے والے بنیں آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ مسائل حل ہو جاتے ہیں آئیے آپ کی گورس کو شامل کرتے ہیں آج کل کئی آدمی کہتے ہیں مولوی صاحب کو مجھے اتنے قرآن پڑھنے کے لئے ان کو دیتے ہیں وہ ایک جائے کہتے ہیں میری طرف سے دس پرانپا کا سواب اپنے مرہوم کو بخش دینا دوں کوئی تو پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے ہیں ویسی کہہ دیتے ہیں یہ ایسا کرنا جہاز ہے کہ نہیں جہاز ہے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کول میرا نام سکندر وارسی ہے انڈیا کے شہر دللے سے بات کروں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ نماز کے جو واجبات ہوتے ہیں اس میں بعض میں نماز کا واجب الیادہ ہونا لازم آتا ہے دہرانہ اور بعض میں نہیں آتا ہم آوام اس کی کس طرح سے پہچان کریں گے کہ نماز کے کون سے واجبات میں نماز دہرانی واجب ہے اور کس واجبات میں نماز دہرانہ واجب نہیں ہے اس کے لئے علماء کے ولی ایک ہی مثال پیس کرتے ہیں وہ کرت والی کرت کا الٹا پڑنا تو ہمیں اور کون سے مکروع تحریمی وہ ہیں جس میں نماز دہرائی جائے گی اور کون سے میں نہیں اور انگوٹھا اگر جیسے میں قیام میں کھڑے ہو کے پیر کا انگوٹھا وہ اشارہ سے چٹکا لے تو وہ نماز دہرائی جائے گی یا نہیں انگوٹھا کو چٹکانے سے اس کا بھی بیان کر دیں سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی کون اگر امام صاحب کی قرآت ٹھیک نہ ہو تو مقتدی سمجھائیں لیکن امام صاحب مقتدیوں کے سمجھانے پر نراز ہو جائیں تو مقتدیوں کے لیے شریح حکم کیا ہے اور امام صاحب کے لیے کیا ہے اور جتنے عرصے سے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں ان کا شریح حکم کیا ہے وزاعت فرما دیں قرآن پڑے نہیں ہیں وصال سواب کر رہے ہیں ددس قرآن دیکھیں اس میں اصل اول تو یہ ہے کہ ہم بدگمانی نہیں کریں گے کسی کے بھی بارے میں جب وہ شخص ہمیں کہہ رہے کہ میں آپ کو اتنے قرآن پاک کا مرہوم کے لیے تو اس صورت کے اندر ہم اسے سچا ہی جانیں گے ہم کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ بدگمانی کریں کہ نہیں اس نے پڑھا نہیں اور دوسرا پہلو یہ کہ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو شرمہ حضوری میں کہ مجھ سے مانگ لیا اب میں یہ کہوں کہ فقط ایک یاسین شریف پڑھی ہوئی ہے تو تو جو ہے وہ میری وہ جائے گی تو یوں بھی جو ہے وہ اس کی بھی حرکت اجازت نہیں جھوٹ ہے واضح طور پر کہ آپ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بھی آپ سامنے والے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مییت کے ساتھ بھی کر رہے ہیں مرہوم کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے جھوٹ بولنا یہ شمار ہوگا کہ آپ جو ہے واضح طور پر یوں کہتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن پاک کئی سال کر رہا ہوں حالانکہ آپ کے پاس جب ہے ہی نہیں تو اس تک ثواب کہا پہنچے گا دس کا جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنے کا ہی ثواب وہاں تک جائے گا تو نہ ہی چاہے شرمہ حضوری ہو یا کچھ بھی ہو آپ نے ایک سورہ اخلاص اگر پڑی ہے سچے دل کے ساتھ پڑی ہے اخلاص کے ساتھ پڑی ہے تو اسی کا ثواب جو ہے وہ آپ پیش کر دیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کا ثواب بھی جو ہے وہ مرہوم کو فائدہ دے گا مگر جھوٹ ہرگز نہ کہا جائے اور اگر کوئی کہتا ہے تو ہم پر یہ ہرگز جو ہے وہ یہ اس کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے تو اس کو دیکھا نہیں یہ کب قرآن پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے وقت قرآن پڑتا ہو جیسے آپ کو نہ معلوم ہو تو یوں ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی ہرگز نہیں کریں گے اسالے ثواب کے حوالے سے ایس ایم ایس بوت آتے کہ اسالے ثواب کر دیں اب اگر ریپلائی نہیں دیتے تو وہ جو اس کو ریپلائی نہیں دیا تو کیا اس کو بزن ہونے چاہیے نہیں بلکل بزن نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ایس ایس سالے ثواب تو ثواب ہوگا تو جو ہے وہ کوئی دے گا اب اگر کسی نے نہیں پڑا ہوا تو وہ کیسے دے دے کسی سے لے کے دے دیں ذمہتائی لگاتے ہیں اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ثواب بھی زیادہ چاہیے اگر کبھی کوئی شخص یوں کہہ دے کہ میں نے ایک سورہ اخلاص پڑھی ہے وہ آپ کے مرہوم کو حصال کرتا ہوں تو شاید اس کے اوپر ناراض ہوا جائے یا یہ کہ اس کے ثواب کو آپ یوں کہہ لیں کہ شاید کاؤنٹنگ کے اندر ہی نہ لائے جائے کہ جناب وہ ایک اخلاص بھی لکھ لیں اس کو کوئی نہیں لکھے گا تو یہ بھی غلط ذہن بنی ہے کہ زیادہ حصال ثواب ہوگا تو ہی جو ہے وہ ہمارا دل مطمئن ہوگا ثواب جو ہے وہ چاہے زیادہ ہو یا کم ہو جتنا بھی ملے گا اخلاص والا جو عمل مل جاتا ہے اور حقیقی ثواب مل جاتا ہے تو مرہومین کو فائدہ تو وہ ضرور پہنچائے گا جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ اس طرح کے روایت میں جو ہے وہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا جو ہے وہ مردے کھڑے میں اور کچھ تقسیم کر رہے ہیں تو پوچھا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں کیا قیامت آگئی ہے کہا نہیں قیامت نہیں آئی بلکہ ایک ہمارا ساتھی کو یہاں سے گزرتا اس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے احسال سواب کی تھی ایک سال سے اس کا سواب تقسیم کر رہے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہے اس کا سواب مرہومین کے لیے ایک سال سے تقسیم ہو رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے تو ہرگز یہ ہمارا ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے نہ مانگنے والوں کا اور نہ ہی دینے والوں کا جتنا عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو چاہے وہ تھوڑا ہی ہو وہ احسال سواب کیا جائے نمود و نمائش کے لیے یا لوگوں میں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے والد صاحب کے لیے تو اتنے قرآن پڑھے گئے اسے بتانے کے لیے نہ ہی وہ احسال سواب جمع یوں کرنا چاہیے اور نہ ہی اگر جمع ہو جائے تو اس کے بعد یوں ریاکاری اور فخر و غرور کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جتنا پڑھا گیا اب تعداد کے دس قرآن تو پورا ایک فگر ملتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے فگر بتانا فگر بتانا بلکل بھی ضروری نہیں ہے بلکہ یہی ہے کہ نیکیوں کو چھپانے کے انداز کے اندر یوں ہی کیا جائے جو آج کل جو سسٹم چل گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ جناب اتنا جو ہے وہ احسال سواب ہوا ہے فلانکہ اتنا ہوا تھا تو ہمارے جو ہے وہ اتنا ہوا ہے تو اس کے بجائے یوں ہی کہا جائے کہ جو کچھ جو ہے وہ پڑا ہے وہ جو ہے وہ احسال کر دیں اللہ عز و جل کے عطا سے جو ہے مرہوم کو پہنچ جائے سبحانکہ نماز کے واجبات تر کرنے پر نماز واجب لیادہ ہوتی ہے تو وہ تقسیم کیسے ہو یہ تو جو فکھی معاملات کے جو اندر گہرائیاں ہوتی ہیں وہ تو عوام کو جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہی ہوگا جیسے اب سجدہ صحاف ہے اب سجدہ صحاف کی چند صورتیں آپ کو نماز کے احکام میں ملیں گی اچھا اس کی مزید صورتیں آپ پھر بہار شریعت میں دیکھیں گے اور مزید دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رزویہ میں دیکھیں گے اور مزید دیکھنا چاہیں تو پھر آپ فتاوہ شامی میں دیکھیں گے تو اب وہ تمام صورتوں کا ہر عام آدمی کو جاننا اور پھر جاننے کے بعد اس کو اپنے مسئلے پر منتبق بھی کرنا یہ جو صورت لکھی ہوئی یہی میرے ساتھ آئی کیونکہ بساوقات دو مسئلے بلکل ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک میں حکم کچھ ہوتا ہے ایک حکم کچھ ہوتا ہے اور اس کے لئے باقاعدہ علماء نے کتاب الفروق لکھیں ہیں وہ کتابیں جس میں دو مسئلے ذکر کرتے ہیں بظاہر دیکھنے میں بلکل سہم ہیں دونوں کا حکم الگ ہوتا ہے وہ پھر آگے نیچے وجہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حکم یہ کیوں ہے اس کا یہ کیوں ہے تو یہ تو عوام کا کام نہیں ہے اس میں یہی ہے کہ جو عمومی طور کے اوپر جو واجبات ہیں ان کے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ واجبات ہیں ان واجبات کے طرق سے نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے یوں ہی سجدہ صاحب کی صورتیں لکھی ہوئے ہیں اور بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا تو ان کے اوپر عمل کریں ہاں جو مسئلہ درپیش آجائے کوئی ایسا تو اس میں اس وقت پوچھا جائے گا یہی فسعلو احل الزکرین کنتم لا تعلمون پر عمل یوں ہی ہوگا کہ جو کتاب میں آپ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا کتاب سے ہٹ کر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آجاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سجدہ صاحب ہے یا نہیں ہے علماء سے پوچھیں گا اب دیکھیں یہی جیسے مثال انہوں نے دی تو اب یہ واجب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مکروح تحریمی کا مسئلہ ہے کہ مکروح تحریمی جب ہو گیا نماز کے اندر تو اگرچہ وہ بھولے سے ہوا ہے اب سجدہ صاحب سے اضالہ تھوڑی ہوگا اب سجدہ صاحب سے اضالہ نہیں ہوگا اب نماز واجب لعادہ ہوگی تو اس مثال سے ہمارے سائل اور دیگر ناظرین بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر یہ نہیں کہ سجدہ صاحب جس چیز سے واجب ہو تو وہ واجب بھی پیچھے ترک ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں بلکہ مکروح تحریمی کے ارتکاب کی وجہ سے بھی سجدہ صاحب لازم ہو رہا ہے تو اس مسئلے کے اندر بھی نماز واجب لعادہ ہوگی سجدہ صاحب سے کافی نہیں ہوگی امام صاحب قرات میں غلطی کرتے ہیں سمجھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں پچھلی نماز ہوگا کیا ہوگا اب اس حوالے سے اس میں اول تو یہ ہے کہ اگر مقتدیوں میں سے محسوس ہوتا ہے جو بعض اہل علم ہیں یا بعض اچھا پڑھنے والے ہیں جنہوں نے مدرسے میں صحیح قرات کے ساتھ پڑھا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب کے قرات درست نہیں ہیں تو بجائے اس کے مقتدی امام کو جا کے یوں کہیں کہ آپ کی قرات درست نہیں ہیں جبکہ مقتدیوں کا یہ منصب بھی نہیں ہے کہ وہ یوں جا کر امام کے اوپر بات کریں اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب سے بات کر لیا اس ٹاپک کے اوپر اب جیسے میں نے کہا کہ بات کی لیکن وہ ماننے تو اس میں اولاں پہلے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے ممکن ہے کہ ان کی نماز کی قرات ہے وہ درست ہو آپ کو کوئی کسی ایک جگہ پر جو ہے وہ ہو رہی ہو بس اوقات مائک کی ویسے لگتا ہے کہ یہ جملہ امام صاحب یوں پڑتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں میں تو یوں نہیں پڑتا میں یوں نہیں پڑتا ہوں تو ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قرات کسی مفتی صاحب کو سنوا دیں وہ بتائیں گے کہ قرات کی اندر کیا غلطی ہے اگر لہنے جلی کی غلطی ہوگی تو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹا بڑے کو سمجھائے تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا تو اگر کسی مفتی صاحب کے پاس آپ لے جائیں گے یا مفتی صاحب کی خدمات حاصل کر لیں گے تو وہ انہیں سمجھا دیں گے فون پر تو وہ زیادہ جلدی معاملہ حل کی طرف آ جاتا ہے تو ابتدان کسی مفتی سے ہی یہ تائین کروایا جائے کیا امام کی نماز فاصل ہے یا نہیں یا قراج جو ہے وہ خراب ہے لہنے جلی والی ہے یا نہیں اس کے بعد پھر آگے کے احکام پر عمل کیا جائے خودکوشی جس نے کی اللہ نہ کرے تو اس کو ایسال سواب کر سکتے ہیں خودکوشی کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے گناہ ہے لیکن خودکوشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے لئے ایسال سواب بھی کیا جائے گا کہ جب وہ بندہ مومن ہے مسلمان ہے تو اگرچہ وہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے یا اس کے علاوہ بھی اور دیگر جو ہے وہ گناہگار لوگوں کوئی شرابی مسلمان مر جائے کوئی اور جو ہے وہ گناہ کرنے والا مسلمان من جائے تو اس کے لئے سواب عیسال کرنا عیسال سواب کرنا یہ جائے گے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اسے تو سواب کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنے گناہوں کو ساتھ لے کر گیا ہے تو اس کے لئے زیادہ عیسال سواب کیا جائے مدین شہر کے ناظرین اس سال سواب کے موضوع پر آج گفتگو ہوئی یقیناً بہت اہم مدنی پھول ہمیں ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے وجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شلو علی الحبیب شلاللہ تعالیٰ علی محمد شلاللہ علیہ وسلم گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے